آپ سب کا بہت بہت شکریہ آپ یہاں آئے دیکھیں جی میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ پولٹیکل انسٹیبیلٹی جو ہوتی ہے وہ ایکنومک انسٹیبیلٹی کریٹ کرتی ہے اور مارچ کے بیچ میں جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کو کہا میں نے بھی اور پرائیم نیسٹر نے بھی کہ پولٹیکل انسٹیبیلٹی ہم کریٹ نہ کریں اس سے یہ ہوگا کہ ایکنومک انسٹیبیلٹی ہو جائے گی اس کے بعد کیا ہوا کہ جے لوگ آگئے اور جب یہ لوگ آگئے تو ان کی تیاری تو تھی نہیں تو انہوں نے ڈیسین میکنگیاں ہیں وہ بالکل روک دی اس وقت جو ہے تیل کی پرائیسز بغیرہ جو ہے وہ آلی منڈی میں اوپر جا رہی تھی اور یہ چاہیے ان کو یہ تھا کہ ڈیسائیڈ کرتے یا تو ہمارے والا فارمولا رکھتے جس کا مطلب ہے کہ چار مہینے ہم نے کہا تھا کہ ہم کوئی چیز نہیں بڑھائیں گے اور اس کے بیچ میں جو ہم چیزیں چھوڑ کے آئے تھے جو چار سو چھاسٹو بلین میں کئی دفعہ کہہ کے آ چکا ہوں اور یہ نہیں مانتے تھے اس وقت کی ان کی اینک جو تھی اس میں سے وہ نمبر نظر نہیں آ رہے تھے آج کی اینک میں وہ نمبر نظر آنا شروع ہو گئے ہیں آج انہیں اگلے دفعہ کے بجٹ میں وہ جو ڈیوڈینڈ وغیرہ میں کہہ رہا تھا کہ ہمیں ملیں گے وہ اب ان کو سمجھ آ گئی ہے ان کو مل گئے ہیں لیکن اس وقت یہ اس کو پچاننے کو تیار نہیں تھے تو چلیں دیر آئے درست آئے تو وہ اگر یا تو وہ کرتے یا پھر یہ ہے کہ اس وقت جو قیمتیں بڑھ رہی تھی ہم تو صرف چوبیس رویہ کی سر سبزلی چھوڑ کے آئے تھے نا تو چوبیس رویہ جب ختم ہو گئی تھی اس کے بعد اگر جو بڑھ رہی تھی قیمتیں تو اس کے لحاظ سے ان کو بڑھانی چاہیی تھی کیونکہ یہ اس وقت حکومت میں یہ لوگ تھے اور یا پھر وہ ایسے ایکشن لیتے جس کے اوپر لوگوں کے اوپر وہ چیزیں پاس آن نہ ہوتی ہیں جس کا مطلب ہے روس کے پاس جاتے جو ہم نے پروسس شروع کیا تھا خط لکھ دیا تھا وہ اس کو اس کو اس کے اوپر یہ جا کے ان سے سستہ تے لیتے پھر اس کے بعد ٹارگریٹڈ سبزلی کی طرف جاتے اور اپنا جو ہم نے مقاہ تھا پیٹ کٹیں گے پی ایس ڈی پی کم کریں گے وہ کرتے خیر انہوں نے ڈیلے کر دیا چھے ہفتے تک کوئی ڈیسے نہیں لیا جب چھے ہفتے تک کوئی ڈیسے نہیں لیا اور یہ کہتے رہے کہ ہم جو ہے کہ یہ جو فسکل ڈی جی ڈی پی کا دس پرسنٹ ہو جائے گا چھے ہزار چار سو بلین ہو جائے گا پھر اس کے بعد کہا کہ جناب یہ جو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ بائیس بلین ڈالر ہو جائے گا اس سے ساری مارکٹ نویس ہو گی بینکس نویس ہو گیا یا دس پرسنٹ اگر یہ ہو گا تو اس کا مطلب ہے یہ چھے ہزار چار سو اس کا مطلب آخری کوارٹر میں کوئی تقریبا چار ہزار بلین یہ بورو کری حکومت تو انہوں نے ریڈز اوپر کر دی ہے اور جب ریڈز اوپر کیے تو ج جو سٹاک مارکٹ گرنا شروع ہو گی دوسری طرف سے جب جو آپ کرنٹ اکاؤنٹ بات کر کے بائیس بلین ہو جائے گا لوگوں نے کہا یار اس کا مطلب ہے کہ ہی تو ڈالر شاٹ ہو جائیں گے اس کا مطلب ہے کہ روپے پہ ایک دم پریشر پڑ گیا اور وہ جو پریشر جو ہے آپ نے دیکھا روپےہ جو ہے ہم جو مارش کی دو تاریخ ایک سو اٹھتر روپے تھا اور جب ہم چھوڑ گا ایک سو بیاسی وہ ایک دم آج کی ڈیٹ میں ایک دو سو دو سو گیارہ بارہ پہ چلا گیا تو یہ ساری چیزیں جو ہوئی ان سے تو اس کے بعد آئیم ایف کے ساتھ بھی انہوں نے جا کے دو دبا جا کے میٹنگیں کی اور یہی جو رام کہانی جب سنائی ان کو تو انہوں نے کہا کہ ٹھائر جو بھائی اب تمہیں اس وقت ہم پیسے نہیں دیں گے ہم دیکھیں گے تم نے بجٹ میں کیا کرنا ہے اور پرائر ایکشنز انہوں نے کہا کہ ہم کر دیں گے اور اس دوران میں لوڈ شیڈنگ سویر لوڈ شیڈنگ کیونکہ انہوں نے آبیسلی تیل شیل مغوایا نہیں اور گیش مطلب الین جی مغوا نہیں اب یہ ایک پہلے چھے ہفتے کے بعد ایک پہلا منی بجٹ آ گیا اور وہ منی بجٹ کیا تھا پیٹرل پرائیسز جو پچاسی روپے انہوں نے بڑھا دی انہوں نے ڈیزل کی پرائیسز ایک سو بیس روپے انہوں نے فی لیٹر بڑھا دی اور اناؤنس کر دیا کہ پہلی جولائی سے پینتی پنتالیس فیصد گیس کی پرائیس بڑھ جائے گی اور اس میں سب سے جو بری بات انہوں نے کی اور بلکہ ہمارے لیے جو تشویش کی بات کی کہ جو سب سے نچلے والا طبقہ ہے اس کی پرائیسز جو ہوں گی وہ ساڑھے چار سو فیصد بڑھ جائیں گی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو آج بل کر رہے ہیں ساڑھے چار گناہ بڑھ جائیں گی اس طرح بجلی کا بھی انہوں نے کہا سنتالیس فیصد بڑھ جائے گی اور بیس بیس نیس بڑھ جائے گا اگین وہ جو سب سے چھوٹا والا ہے اس کی بجتر فیصد بڑھ جائے گی تو یہ انہوں نے کہا اور اس سے یہ ہو گیا کہ اب آپ کی جو ایس پی آئی ہے آپ کو معلوم ہے وہ اٹھائیس فیصد پہ چلے گئی اٹھائیس فیصد انفلیشن ہو گئی آپ کی اور اس کا رپل افیکٹ چیز ہوا کہ باقی جو جو ڈیلی یوز کی چیزیں ہیں اس کے اوپر آپ کی جو پرائزز ہے چالیس سے پچاس فیصد بڑھ گئی اب پھر آ گیا جون دس جون دس میں میں کہوں گا کہ ایک خانہ پوری بجٹ آیا میں اس کا نام خانہ پوری اس لیے کہتا ہوں کہ وہ پرویجنل تھا وہ ڈاکومنٹ میں لکھا تھا پرویجنل بجٹ ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ اصل بجٹ نہیں تھا اور خانہ پوری بجٹ تھا اور اس خانہ پوری بجٹ میں انہوں نے گروت ریٹ پانچ پرسند دیا تھا ارے بھائی اگر انفلیشن اٹھائیس سے تیس سے پینتیس پرسند ہوگی تو کدھر سے آپ کا مطلب انڈسٹری گرو کرے گی اور ایگری کلچر گرو کرے گا اور مطلب سروسز کو کریں گے پھر انہوں نے انفلیشن کو ساڑھے گیارہ فیصد اب انفلیشن چل رہی ہے اٹھائیس اور اور بڑھ جائے گی پینتیس سے چالیس ہو جائے گی تو جو ایوریج ساڑھے گیارہ کدھر سے ہوگی جب ایوریج انہوں نے انفلیشن ساڑھے گیارہ کی تو اس کا مطلب ہے انہوں نے اپنی جو سب سے بڑی جو اس کا قدزن لگایا وہ لگایا فسکل ڈیفیسٹ پہ کیونکہ پہلی جو ڈیٹ سروسنگ ہے جو تین ہزار ارب اکتی سو ارب سے یہ جا کے انتالیس سو ارب پہ لے کے جا رہے ہیں ہمارا اسٹی میٹ ہے کہ اس میں کم از کم ایک ٹریلین جو ہے وہ شورٹ ہے اور ایک ٹریلین وہاں وہاں شورٹ ہے اور اگر آپ اس کو دیکھیں کہ اوبرال جو ہے اور چیزیں کیا ہے پروینشل سرپلس آٹھ سو ارب آٹھ سو ارب روپے کے جو پروینشل سرپلس دے دیں گے ارے بھائی پنجاب نے ایک سو پچیس ارب روپے کا دیا ہے سندھ نے ڈیفیسٹ دے دیا ہے سات سو ارب روپے کا وہ ڈیفیسٹ ہے وہ وہ شورٹ ہے جی آئی ڈی سی جو ہے وہ پہلے تو وہ دے نہیں رہے تو دو سو اور در سے دیں گے اور سب سیڈیز جو انہوں نے شورٹ فال کی ہے اس میں کوئی تقریب پانچ سو بلین روپے کی شورٹ ہے شورٹ ہے اس میں میں چھے سو اور پچاس بلین جو پڑا ہوئے ڈیویڈنز کا مجھے معلوم ہے اس کو بھی میں اگر استعمال کر لیتا ہوں کیونکہ جو کپیسٹی پیمنٹس ہیں پچھلے سال کی وہ جو یہ سال گزر رہا آٹھ سو پچاس اگلے سال کی چودہ سو چالیس وہ کہاں سے گم ہو جائیں گی وہ کہاں سے پی کریں گے تو تقریباً چھے ہزار چھے سو کے قریب یہ جو فسکل ڈیفیسٹ ہوگا جو کہ تقریباً ساڑھے آٹھ سے ایٹ پوائنٹ سکس پرسنٹ ہوگا اب آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے آہ آہ بات شریف شروع کر دیا ہے اور آئی ایم ایف نے ان کو کہا ہے کہ آپ نے کم از کم تو اپنا ریبنیو بجٹ بڑھانا ہے ساڑھے ساتھ سو کرنا ہے اب ساڑھے ساتھ سو آہ ساڑھے ساتھ ہزار ارب کرنا ہے ساڑھے ساتھ ہزار ارب یہ ادھر سے کر رہے ہیں ہم نے سنتالیس سو ارب سے اکسٹھ سو ارب کیا تھا اور تین سو ارب تو وہ تھا جو آئل پہ ہم نہیں لے رہے تھے تو ہم نے چودہ سو ارب روپیہ کیا تھا اس اگلے سال میں انفلیشن بھی زیادہ ہوگی پانچ پرسن انہوں نے اپنا گروتھ ریٹ بھی رکھا ہوا ہے اور یہ صرف ایک اب پچھتر سو پہ جا رہے ہیں کیوں ہم ہوتے ہیں اس وقت ہم اس کو کم اس کم آٹھ ٹریلین پر رکھتے ہیں اگر اور نہ بڑھاتے انہوں نے کیوں اس کو کم رکھا ہوا ہے ساری وہ چیزیں جو پرگریسیف تھیں جو ہم کر رہے تھے جس میں براڈننگ تھی ترتالیس ملین ہم لوگوں نے نام دیکھے ہیں جن کیوں ہم نے پوری آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے یہ اسٹیبلش کر دیا کہ یہ ٹیکسپیئر بن سکتے ہیں وہ انہوں نے اس لسٹ کو بلکل ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہم نے کہا کہ یہ ریٹیلر کو ہم جا کے پاس مشینوں کے ساتھ ہم ٹیکس زیادہ اکٹھا کریں گے انہوں نے ریٹیلر فکس ٹیکس کی طرف چلے گئے ہیں وہ وہاں کیوں یہ ان کی ان کی کانسیونسی ہے یہ ان سے ٹیکس نہیں لینا چاہتے پھر ہم لوگ نے جو تھی سپلائی چین کے ہم نے پھر ریٹیلر کو پکڑنا تھا انہوں نے وہاں سے ایک چیز توڑ دی کہ جب آپ کا پہلا یہ تھا کہ آپ نے اگر کوئی آدمی جو ہے آپ سے چیز لیتا ہے وہ اپنا آئی ڈی کارڈ دے گا اور ٹیکسپیئر نہیں ہے تو تین پرسنٹ اس پہ دے دے گا انہوں نے وہ آئی ڈی کارڈ جو کی ایک کنیکشن تھا ایک ایک انٹیٹی سے دوسری انٹیٹی کا وہ ختم کر دیا ہے انہوں نے آئی ڈی کارڈ کی جو ہے ریکوائرمنٹ ہی ختم کر دی ہے یہ پرانا پاکستان پہ چلے گئے ہیں اس کا مطلب ہم کبھی بھی ویڈ موڈ میں نہیں جائیں گے اس کا مطلب انہوں نے ریٹیلر کو بہت بڑے طریقے سے پروٹیکٹ کر دیا ہے اب ابھی آئی ایم ایف کے ساتھ ان کا کیا معایدہ یہ چار سو ساڑھے چار سو بلین کہاں سے کٹھا کریں گے یہ بالکل وہی کریں گے جو پہلے کرتے رہے ہیں یہ ٹیکس جو پی वے کر رہا ہے اس پہ اور ٹیکس لے رہے ہیں جو تقریباً ڈیٹھ سو ملین والا جو ٹیکس پہ رہے ہیں اس کے اوپر انہوں نے ایک پرسند اور لگا دیا ہے دو ساو پر انہوں نے دو پرسند لگا دیا ہے تین سو والے پہ چار پرسند لگا دیا ہے جو آلیڈی ٹیکس دے رہے ہیں ان پہ اور ٹیکس لگا دی ہے اورے بھائی براڈننگ کرو پر تالیس ملین لوگ تمہارے پاس بیٹھے ہیں جنہوں نے ٹیکس نہیں دیا اُس سے ٹیکس لو بی پروگریسیو اب آپ سیلیڈ کی بات آئے انہوں نے سیلیڈ کا کہا کہ جناب ہم چھے لاکھ سے بارہ لاکھ کر رہے ہیں اب ان کے پریشر پہ ابھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ واپس ان کو ٹیکس کریں گے تو میرا مقصد یہ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے یہ ہمیں کہاں لے کے جا رہے ہیں سو یہ ابھی آپ کا سامنے اپروچ ہے ہماری اپروچ پروگریسیو تھی ان کی اپروچ جو ہے وہ بلکل وہی پرانا پاکستان کی اپروچ ہے اور سب سے بڑی میں بات آپ کو یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو یہ جو اس سے ہوگا کیا اس سے یہ ہوگا کہ یہ اٹھائیس فیصد جو انفلیشن ہے جب یہ سارا امپیکٹ آنے شروع ہو جائے گا اور جو آخری انہوں نے ان سے اگری کیا ہے کہ دس پچاس روپے پہ یہ پٹرولیم لیوی لے کے جا رہے ہیں پچاس روپے پہ کبھی پی ہسٹری آف پاکستان میں نہیں ہوا پٹرولیم لیوی تو بڑی دیر سے لگ رہی ہے دس سال سے لگ رہی ہے ہم نے پٹرولیم لیوی کا کہا تھا چھے سو دس عرب اکٹھا کریں گے لیکن ہم نے اس کو جس جا رہے تھے صرف سترہ روپے تھی اب اس یہ اس کو لے کے جا رہے ہیں پچاس روپے پہ تفان آ جائے گا مہنگائی کا دیزل اور اس کی جو پٹرول کی پرائسز اوپر جائیں گے تفان آ جائے گا ہمارے خیال کے بیچ میں یہ پینتیس سے چالیس پرسنٹ جو ہے انفلیشن ہوگی اور یہ گروہ جو ہے یہ نیچے جائے گی یہ دو سے تین پرسنٹ میکسیمم ہوگا اس سے بے روزگاری ہوگی کوئی ظاہر ہے فیکٹریاں بند ہوں گی اور فیکٹریاں بند ہوں گی تو بے روزگاری ہوگی ہمارے خیال میں ایکسپورٹس کم ہوگی ایکسپورٹ اور جو ایف ڈی آئی ہے فارن ڈیریکٹر انویسمنٹ وہ اس محول میں کون لے کے آئے گا پیسے اور ریمٹنس میں بھی اثر پڑ سکتا ہے تو کیونکہ آپ کا جو جو ریٹ ہوگا جو انافیشل اور افیشل میں فرق ہوگا بیکوز میرا نہیں خیال کہ یہ اگر انہوں نے انتالیس سو بلین کہا ہے ڈیٹ سروسنگ تو یہ پولیسی ریٹ بڑھائیں گے اور یہ بھی بڑا ہی عجیب چیز چیز ہے کہ آئی میں ہمارے وقت میں تو بہت ہی سکتی کرتا تھا میں ان کو کہتا تھا کہ آپ اپنا جو ہے ڈسکاؤنٹ ریٹ رکھیں کوئر انفلیشن کے ساتھ وہ کہتے نہیں ہیڈ لائن پر رکھیں گے آج اگر ہیڈ لائن انفلیشن اٹھے پچیس سے تیس پرسنٹ ہے میں دیکھتا ہوں وہ آئی میں ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے کیونکہ اب اب پتہ چل جائے گا کہ ہماری حکومت اور ان کی حکومت میں کس کا بہت بڑا ہاتھ ہے کہ اس کو مطلب ڈسٹیبلائز کرنے کا اس میں اب میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی یہ جو ایمپورٹس ہیں وہ کئی ایسی ایمپورٹس ہیں جو کمپریس بھی نہیں ہو سکتی ایڈبل آئیل کو کتنا کمپریس کر دیں گے کو کتنا کمپریس کر دیں کوئلے کو کتنا کمپریس کر دیں گے تو اس سے یہ ہے کہ ایمپورٹ اتنی نیچے نہیں جائے گی ایکسپورٹ گرے گی تو آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بھی بلون کرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو پیمنٹس کی رکوائرمنٹس ہیں ڈالر میں وہ بڑھیں گی تو ہم بہت ہی سیریس قسم کے اکنومک کرائسز کی طرف جا رہے ہیں یہ لوگ جو ہیں ایک قدم آگے لیتے ہیں دو قدم پیچھے اور یہ جو قدم بھی لے رہے ہیں یہ عام آدمی کے لیے نہیں لے رہے یہ بیسیکلی یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے لیے رہے ہیں تو اس میں تو یہ لگتا ہے کہ ان کا تو مقصد ہی نہیں تھا کہ جو یہ مہنگائی 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 کی بات کرتے ہیں کہ ہم مہنگائی کو ٹھیک کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور ہم ایک دو منٹ میں کر دیں گے یہ ان کا مقصد نہیں تھا آج سامنے آگیا ہے اٹھائیس پرسنٹ اب ہے چالیس پرسنٹ بعد انفلیشن ہوگی تو یہ ان کا مقصد نہیں تھا ان کا مقصد تو کچھ اور تھا ان کا مقصد تھا کہ نیب الیکٹورل جو لوز ہیں ان کو بیسکلی ہم نے ریپیل کرنا ہے اور یہ ان کا صحیح مقصد تھا تو میرا پھر بھی سوال ہوگا لوگوں سے جو وہ لوگ ہیں مقتدر لوگ ہیں کہ ہمیں نے پھر کیوں چینج کیا ہم تو ایک اچھی اکانومی چلا رہے تھے اور جو ہم اکانومی چلا رہے تھے وہ تو انہوں نے بھی اس کی تصدیق کیا ہے وہ اپنے اکنامک ریفارم سروے کے طرح انہوں نے بھی کہا ہے کہ پچھلے دو سال کی جو ہم لوگ پروگریس تھی وہ پچھلے پندرہ سال سولہ سال سے مطلب پہ محیط ہے تو پھر کیوں تو ابھی بھی ہمارا یہ یہ بلکل یہ کہوں گا ہماری پارٹی کا ہماری چیئرمن کا یہ موقف ہے ابھی بھی it's not too late آپ elections کروائیں اور اس کے بعد ایک مستند حکومت کو حکومت کی باگ دوڑ دیں تاکہ وہ اس حکومت اس جو crisis سے ہمیں نکالے شکریہ سر ایک پوائنٹ دو میل ویس کر دوں پلیز سب سے پہلے تو یہ کہ جو ابھی آئی ایم ایف کے ساتھ جو محایدہ ہونے والا ہے یہ اٹھائیس تاریخ کو ایک دم آئے گا دس تاریخ کو خانہ پوری بجٹ تھا تو اٹھائیس تاریخ کو وہ بغیر ڈیویٹ ہوئے جو ہے وہ پاس ہو جائے گا اور اس میں جو ہے بہت ساری لینڈ مائنز بچھائی گئی ہیں تیس روپے لیٹر بار بار یہ کہتے تھے کہ پیٹرولیم لیوی جو ہے پی ٹی آئی کی حکومت نے آئی ایم ایف سے تیس روپے لیٹر کا بادہ کیا تھا یہ تیس کی جگہ پچاس روپے لیٹر پہ جانے جیسے نے بتایا دوسری بات یہ کہ جب ہم نے نومبر میں آئی ایم ایف کے ساتھ بات کی تھی تو پانچ روپے یونٹ الیکٹر کی بات کی تھی ڈائر پہ بڑھا دیئے تھے اور ڈائر پہ ابھی بڑھانے تھے یہ سیدھا آٹھ روپے یونٹ پہ لے گئے اور جب ہماری حکومت جب ختم ہو رہی تھی تو ہماری آئی ایم ایف سے بات چیز ہو رہی تھی تو صرف ایک پوائنٹ پہ بات ہو رہی تھی پیٹرول پہ انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ وہ وہ چیزیں کر دی ہیں آئی ایم ایف نے تو کوئی لچک نہیں دکھائی اور انہوں نے ساری لچکیں دکھا دی جس سے جو ہے عوام پہ بے تہاشا بوچ پڑھنے والا ہے جو ابھی موجودہ جو فورن ایکشینج کا بوران چل رہا ہے مارکٹ میں ڈالر نہیں ہے اس کی وجہ سے میں نے نہیں دیکھا میں اٹھارہ سال سے اس معیشت کو کور کر رہا ہوں کہ آپ راشن لینے جائیں تو وہ کہتے ہیں پانچ ہزار کے راشن کے ساتھ صرف ایک لیٹر آپ کو کوپنگ آئیل ملے گا آپ اگر اس وقت مارکٹ میں کمپیوٹر کی کوئی موڈیم وغیرہ لینے جائیں وہ افیلیپل نہیں ہے اس وقت ملک میں جو ہے انہوں نے ایک طریقے سے درامت بند کر دیری اور سپلائی چین کا اتنا بڑا خوبدان ہوا ہے کہ آنے والے دنوں میں آئی ٹی ایکسپورٹس کیسے ہوں گی باقی ایکسپورٹس کیسے ہوں گی ملک میں پیداوار کیسے ہوگی تو ایک ہم بہت بڑے جیسے سرنے کا معاشی بوران کی طرف جا رہے ہیں اور یہ ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ جو آئی ایم کے ساتھ تیہ ہوئے اس پہ بقاعدہ بجٹ سینٹ پہ شاکر صاحب اور سالوں کے سامنے اس کو رکھیں نکاح کو اور اس پہ بحث کی جائے اور یہ جو آپ کو سیلری کی ٹیکس پہ جو اس وقت آتا کہ سنتالیس طرف کی چھوٹ دی گئی ہے وہ واپس لیا جا رہا ہے تو وہ تمام عوام کو دکھانے کے لیے وہ بجٹ ایک جالی بجٹ بھیا گیا تھا اب اصل بجٹ آنے والا ہے جس سے جو ہے ملک میں معاشی بوران مزید جسے کہتے ہیں آہ بڑھے گا بہت بشکلی ایک وقت میں ایک ہے ترین صاحب یہ بتاتے ہیں کہ آئی ایم اف کے ساتھ ڈیل کے باتے ہو کریں ان حکومت پچھلے تین ہفتوں سے مسلسل آئی ایم اف کے ساتھ رہی ہے اب مفتہ اسماعیل صاحب کہتے ہیں جو پرٹوریم بھی قیمتیں بڑھا رہے ہیں وہ پاکستان کا انٹرنل میٹل ہے مگا ہی ہو رہی ہے پچھلی کمتوں کا قصور ہے انہوں نے دوسری فیصلی کی طرح صحیح حقیقت ذرا مکا دی کیا موقع دیکھیں اب تو ان کے آپس میں ہی نہیں جھگڑا ہو گیا پہلے یہ کہتے تھے کہ یا یہ آہ عمران خان شاکت ترین جو ہے یہ جو آہ معاہدہ کر کے گئے ہیں اس کی وجہ سے یہ ہمیں ایک قیمتیں بڑھانی پڑھ رہی ہیں یا اس وقت تو میں نے جس نے شروع میں کہا چوبیس روپے کا جو ہمارا جو تھا وہ گیپ تھا جو ہم نے پاس آن نہیں کیا تھا چوبیس روپے کا تو اس کے بعد جو ہے انٹرنیشنل پرائزز اگر بڑھی تھی تو تم لوگوں نے کیوں نہیں بڑھائی آئے وہ ہمارے کندہ پہ کیوں زور ڈال رہی ہے اگر ہم ہوتے تو ہم اس کا کوئی صدبات کرتے نا تو اس کے اوپر آپ کیوں ہمارے اور دوسرا یہ آپ جو تین ہفتے کی بات کریں ابھی بھی یہ انہوں نے کہا ہے آئے میں اف کا جو وہ بیانیاں آیا انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہم جاری رکھیں گے گفتگو جو ہے ہم نے سٹیٹ بینک سے بھی بات کرنی ہے اور وہ ظاہر ہے سٹیٹ بینک سے جو بات کریں گے کہ یہ آپ کے انفلیشن کے نمبرز وغیرہ جو ہیں یہ آپ نے کیسے کیلکولیٹ کی ہیں ظاہر ہے اس میں یہ یہ باتیں کریں گے اور یہ کہیں گے آپ ڈسکاؤنٹ ریٹ کے کس سائٹ پہ لے کے چلے جائیں گے اور وہ کرنسی کی بات کریں گے آپ نے اس کا کرنسی کو کہاں لے کے جانا ہے تو اس لیے ابھی تک لیکن ہم دعا کرتے ہیں یہ کہ یہ ملک تو ہمارا ہے نا اگر ملک نہیں رہے گا تو ہم بھی نہیں رہے ہم ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کا ان کے ساتھ معیدہ جو ہے وہ ہو جائے ایسا ہو جس میں عوام پہ بوجھنا پڑے جی ابھی دیکھیں ان کی جو ان کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ تو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ورک ان پروگرس ہے اور اس میں ہماری وہ ہوئی ہے پیش رفت ہوئی ہے یہ ورک ان پروگرس ہے اور جیسے ہی ہوگا وہ تو کہہ رہے ہیں می ایف بی جو ہے وہ ہم جمعہ کو دیں گے ابھی تو ایم ایم ایف بی نہیں آئی تو ان کو کیسے معایدہ سامنے آ گیا یا اس کے اوپر پھر وہ ایم ایف پی جب آتی ہے تو وہ بہت لمبی چاری چیز ہوتی ہے اور بڑے ڈیٹیل ہوتی ہے اس کے اوپر پھر آپ بیٹ کے لائن بائی لائن دیکھتے ہیں اور پھر بحث کرتے ہیں اور اس کے بعد اور اس کے بعد جب پھر ایک ٹیکنکل ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں ہے اور اس کے بعد پھر وہ جاتا ہے ان کی ادھر واشنگٹن میں اور وہ پھر بورڈ کے پاس جاتا ہے اور یہ کوئی جولائے کے انڈ تک ان کے ہوگا تو یہ میرے خیال میں دیکھیں اس لیکن میں نے جس طرح پہلے بھی کہا ہم چاہیں گے کہ ایک انڈیکیشن ہو جانی چاہیے کہ ان براڈ میٹرز یہ اگریمنٹ ہو چکا ہے تاکہ یہ ہے کہ آپ کی جو فرنانشل مارکٹس ہیں وہ اس وقت بالکل نروس ہیں آپ نے دیکھا آج صبح سٹاک مارکٹ شڑی اور پھر پھر گر گئی اور پھر برابر پہ آگئی روپیہ جو ہے وہ تھوڑا ٹھیک ہوا مدلہ پھر برابر پہ آگیا تو لوگ جو ہیں جی جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ بڑی انہوں نے اتنے یہ جو دس ہفتے یا بارہ ہفتوں میں اتنی دفعہ جو مسٹیٹمنٹس دیئے ہیں اور اپنا بیانیاں چینج کی ہیں کہ ان کی جو ہے جو کریڈبلیٹی مارکٹ کے ساتھ ہے وہ افیکٹ ہوگی کہ بھئی ان کے پاس کیا کامپوٹنس ہے بھی صحیح کہ یہ اس کو کریں گے کہ نہیں کریں گے جی آپ میں سے جی میں نے اس کو کرتے ہیں کہ ایسے تبدیلی نا ہے ساتھ پی آپ نے اس سوائے سے فیصلہ جائے ہیں وہ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سیاست سے پھولے اور ساتھی آپ نشک کی بات کر رہے ہیں ان کی جانب سے کہا گیا کہ اس کو ایسے تو بے تبدیل ہے اس ساتھ پیسے سیاست سے دھولے اور دوسرا نشک کی دیکھیں میں میں تو صرف فیکس کی بات کروں اور میں اس میں کوئی ایسی بات نہیں کروں کہ انہوں نے ہمیں انہوں نے اپروچ کیا یہ کیا یہ تو پرائیم نسٹرین بھی ان سے بات کی خدر جو ہلکے ہیں میں نے بھی جا کے بات کی اور ہم نے اپنے جنہوں بھی بیسک بھی یہ ایک ایک قسم سے ہم نے ان کو وان کیا کہ دیکھو جو معیشت ہوتی ہے یہ پولیٹیکل سٹیبلیٹی کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ وہ اس میں کوئی عمل دخل دے سکتے ہیں یا دے رہے ہیں اور نیوٹرل نہیں ہیں میں نہیں اس بات پر نہیں کر رہا ہوں میں صرف یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جنرل جو بات ہم نے کی وہ صحیح ثابت ہوئی پولیٹیکل انسٹیبلیٹی نے فنانشل انسٹیبلیٹی کر دی دوسرا یہ ہے کہ سٹاک مارکٹ کی پر افیکٹ نہیں ہوا تو آپ دیکھ رہے ہیں پانچ ہزار چار ساڑھے چار ہزار پوائنٹ تو گر چکی ہے شروع میں تھوڑی سی بڑی تھی اور اس کے بعد پھر یہ آئے تھے ایک منٹ چھیالیس ہزار سٹاک ایکشینج کی جو چالیس ہزار پانسو تک گئی ایکشینج ریٹ جو ہے دو سو بارہ روپے تیس روپے گر گیا پھر اس کے بعد انٹرمنٹ میں انٹرس ریٹ جو ہے یارہ فیصد سے پندرہ فیصد ہو گئے پھر اس کے مہنگائی جو ہے ایس پی آئی جو پندرہ فیصد تھی وہ اٹھائیس فیصد پہ چلی گئی پیٹرول جو ہے چوراسی روپے لیٹر بڑھا اور ڈیزل جو ہے ایک سو بیس روپے لیٹر بڑھا ہے یہ بارہ ہفتے کی کاروائی ہے ابھی بجٹ کا انتظار کریں آپ کو اور توفے ملیں گے اور اس کے بعد ایک اور چیز کل سے آپ سارے دیکھ رہے ہیں کہ مفتر شمائل اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا آئی میف سے اگریمنٹ ہو گیا ساتھ یہ بھی بولنے کہ ہم اسی پروگرام کو ایک سال کی توسیر کرانا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی شاکست صاحب نے جو غلط ایگریمنٹ کر دیا تھا اب اس کی توسیر جو کرنے جا رہے سپمبر میں جان چھڑاتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا پروگرام بھی صحیح تھا ہم سب صحیح سب کچھ صحیح کر رہے تھے یہ نیگوشیٹ نہیں کر پایا اور وہ اتنے زیادہ ڈھیلے پڑ گئے ان کے آگے کہ اپنی حکومت بچانے کے لیے سب نہیں اس میں دیکھیں مزمل صاحب بات صرف اتنی وہ جو میں نے اینڈ پہ بات کی ہے کہ مہنگائی 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 جس میں مارچز بھی ہو گیا سارا کچھ وہ مقصد نہیں تھا یہ آئے کسی اور چیز کے لیے اور وہ چیز انہوں نے کر دی ہے کل دو تین دن تین بہلے وہ چیزیں کر دی ہیں وہ جو بل پاس کر دی ہیں تو اگر مہنگائی انہوں نے ٹھیک کرنی تھی اور ہم ہی بلیم کر رہے تھے آئیم ایف کے اوپر تو اب اس آئیم ایف پروگرام کو ری نیگوشیٹ کرتے یہ جس وقت ہم نے فروری کے بیچ میں وہ سٹیٹ بینک کا کہا تھا انہوں نے کہا تھا آتے ہی ہم اس کو ریپیل کر دیں گے اب تو اسمبلی میں کوئی اور ہے ہی نہیں یار کر دو ریپیل اور بارہ پروگرام خود آئیم ایف میں توڑے گا سکتے ہیں اگر تو بجٹ سے پہلے آئیم ایف سے مائدہ ہوتا تو اس کے اثرات پچھول ہوتے ہیں بات میں جو مائدہ ہو رہا ہے اس کا کوئی امپیکٹ ہوگا اور دوسری بات یہ کہ کامل آدمی سمجھنا چاہتا ہے کہ آپ بھی الان کے باوجود آئیم ایف سے جان نہیں چڑھا سکیں آخر کیوں ہمیں آئیم ایف دلدر میں دکھے رہا ہے نہیں جی دیکھیں آئیم ایف یہ ایک قسم سے وہ لینڈر آف لاس ریزورٹ ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی بیسہ میں دے رہا ہوں اب کئی دفعہ آئیم ایف فرنڈلی ہوتا ہے کئی دفعہ آئیم ایف جو ہے ہمارے ساتھ فرنڈلی نہیں تھا جب ہم آئے تھے اس وقت جو جیو پولٹیکل سیچویشن میں ہم نے پوزیشنز لی ہوئی تھی ہیں اقوانستان پہ اور چیزوں پہ تو اس پہ آپ کو میں اس اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں فرنڈلی نہیں تھا اس کا مطلب ہے انہوں نے ہمیں بڑے سخت پروگرام دیا اور اس کے بعد میں جب نگوشیٹ کر رہا تھا تو اس وقت بھی بڑی سختی کرتے تھے آپ کو معلوم ہے کہ میں نے مائی کے بیچ میں ان کو کہا تھا کہ میں نہیں تمہیں سات سو بلین کی جو نکالنے دوں گا اور مجھے چھ مہینے لگے تھے سات مہینے سوپے میں نے کہا کہ یہ پانچ روپے ہم نہیں کرنے دیں گے آپ کو بجلی کا اس کو سوا دو پے ہم لے کے آئے پھر انہوں نے کہا تھا کہ یہ سارا جو بالکل انڈیپینڈنٹ کر دیں اس کے اوپ سے میں نے بڑی شکیں نکلوائیں تھی تو نکلوائیں تھی نا ہم بھی اسی آئے میں پروگرام میں تھے کیونکہ ہمیں اس وقت ڈالر شایئے تھے ورنہ خان صاحب تو وہ اس چیز کے بالکل خلاف تھے سو ہم نے کہا تھا یہ سبتمبر میں ہم نکل جائیں گے اور ہمارا جو پوزیشن تھی مارچ سے پہلے جو چھے پرسن میں ہم گروہ کر رہے تھے ہماری ریکارڈ تھی ہماری ایکسپورٹ ریکارڈ تھی ہم ڈالر میں ہی شاٹ ہوتے ہیں نا اور ایک صرف سپر سائیکل تھا کموڈیٹی کا ہمارا خیال تھا چھے نو مہینوں میں سپورٹ زائیکل نیچے جائے گا آپ نے دیکھا کہ پٹرول کی پرائزز نیچے آنا شروع ہو گئی ہیں انٹرنیشنلی جیسے ہی پٹرول کی پرائزز نیچے آئیں گی تو باقی پرائزز بھی نیچے آئیں گی ہم گروہ کر رہے ہوں گے ہمارا کرنٹ اکان بھی بیلنس ہو جائے گا ہماری انفلیشن بھی نیچے آ جائے گی یہ ہماری سرائٹیجی تھی ان کی تو کوئی سرائٹیجی نہیں ہے جی بجٹ کیا اچھا دیکھیں گی بجٹ یہ ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اٹھائی سنتیس کو ڈال کے چلے جائیں گے انہوں نے ان کے ساتھ اگر اور پرائر ایکشن کی بات کرتے ہیں اور وہ پرائر ایکشن جو ہوا ہے فرس کلو جولائی میں ہوتے ہیں اس کا مزور چوتھا بجٹ آئے گا ایک اور منی بجٹ آئے گا تو یہ آپ دیکھیں گے اچھا اب ایک اور میں چیز آپ کو بتا رہا ہم بلکل آپ میری بات کو بلکل سمجھ دیں یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم تین ہزار ناؤ سو ارب ہماری ڈیٹ سروسنگ ہوگی اس سے بہت زیادہ ہوگی کیونکہ یہ ساڑھے گیارہ فیصد انفلیشن پہ کام کر رہے ہیں آپ دیکھئے گا یہ جیسے بڑھنا شروع ہو جائے گی وہ فورس کریں گے ان کو کہ آپ انفلیشن کے ساتھ ساتھ اپنا جو اپنا ڈسکاؤنٹ ریٹ رکھیں اس سے جو ہے ان کی کاؤس بڑھے گی پھر ایک اور منی بجٹ آئے گا تو یہ اب آپ سمجھیں کہ منی بجٹ جو ہے ان کیلئے یہ روایتی بن جائیں گے ہر تین مہینے چھ مہینے گواز منی بجٹ اگر یہ رہ گئے تو جی دیکھیں جی وہ دوسری سوال کا میں جواب بالکل نہیں دوں گا میں تو یہ کہوں گے لانے والے جی اپنے حساب خود ہی ہیں یا انہوں نے مل ملا کے جو بھی کیا ہے وہ آپ کو سب کو پتا ہے کہ لوٹے خریدے یہ کیا وہ کیا تو اس میں میں نہیں پڑھوں گا دوسری جال آپ کہہ رہے تھے کہ جی آپ نے کیوں نہیں کیا ارے بھائی ہم نے ہی تو کام کیا ہم نے دیکھیں جو تنتالیس ملین لوگوں کا ڈیٹا ہم نے یہ ٹیکس رے میں آپ کو ٹیکنیکل چیزیں بتا دا ہوں میں وہ فنیس مشروع تھا جو ہر چیز کو خود دیکھتا تھا ٹیکس رے ایک سسٹم بنایا ہم نے جس میں سب کی جو ہر چیز کیوں کہ وہ تھا آئی ڈی کارڈ بیش تھا تو آپ کے جو بینک بیلنسز آپ جو بجلی کا بل دیتے ہیں آپ جو گاڑی خریدتے ہیں یہ کر دے باہر جاتے ہیں وہ سارا ڈیٹا اس میں آ جاتا ہے جب سارا ڈیٹا آ گیا تو ہم نے دیکھا کہ بھائی اس کا یہ ٹیکس دہری رہا لیکن کتنا ٹیکس ہوگا تو ہم ٹیکس پیئرز جو تھے اس کے ساتھ انہوں نے رکھا آٹیفیشل انٹیلیجنس کی اور ہم نے پورا تائیون کر لیا کہ اس کی کتنی انکم ہے ہوگی اور کتنا اس نے ٹیکس دینا ہے اب ہم نے پورٹل بنا دیا تھا اور وہ ایپریل میں ہم نے تیپ تالیس میں سے پہلے ہم نے کہا ایک سٹیجز میں لے کے جائیں گے پہلے آٹھ نو ملین لے کے جائیں گے پھر دوسرے آٹھ نو ملین لے کے جائیں گے وہ لے کے آ رہے تھے اور ہم نے بتا دینا تھا بھائی فلانا لاہور کے رہے ہیں کہ تمہارے نام آگے ہیں آپ ذرا دیکھو اور اس کے پاس ہم نے اس کو کہنا تھا پیسے دو نہیں تو کنسلٹنٹس ہیں ان سے چک کر لو نہیں تو آپ کے پاس اگر نہیں کریں گے تو ہم آپ اندر بھی کر دیں گے یہ ہم کر رہے تھے یہ باقیوں نے نہیں کیا تھا پہلے تیس سال جنہوں نے حکومتیں کی انہوں نے نہیں کیا تھا ہم نے کیا تھا یہ پی ٹی آئی کی حکومت نے کیا تھا اور آج کیا ہوا ہے اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے انہوں نے تو اس لیے بھائی صاحب آپ یہ دیکھیں ہر وہ پروگریسیو چیز اور میں تو یہ چیز نہیں ہے میں تو کئی چیزیں اور بتا سکتا ہوں تو اس وقت ہم واپس پرانے پاکستان جا چکے تینکیو بری مچ